عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہم بات کر رہے تھے انبیاء کی پیغمبروں کی تو حضرت اسماعیل کا ذکر ہو رہا تھا تو حضرت اسماعیل کے بارے میں ہم کچھ بات کر چکے تھے تو بیت اللہ کی تعمیر نو کعبت الاسلام کعبہ اسلام کا مرکز ہے جس کی طرف رکھ کر کے مسلمان عبادت کرتے ہیں ہمیں قلب و جان کی تسکین پاتے ہیں اسے حضرت آدم نے تعمیر کیا تھا جو کہ نسل انسانی کے جدہ آلہ تھے جب یہ توفان نو کے باعث منہ دم ہو گیا تو اسے انہی بنیادوں پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے دوبارہ تعمیر کیا جو کہ عربوں کے جدہ آلہ ہیں جب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے کہا کہ بنیادوں کی تعمیر کے لیے چھے قسم کے پتھر لائیں وہ ایک ایسا پتھر بھی لائے جس کے متعلق جبریل نے اطلاع دی کہ یہ مقدس پتھر حجرِ اسود ہے حجرِ اسود ہے جب وہ بیت کی بنیادیں اٹھاتے تو وہ یہ دعا کرتے اے میرے رب اسے ہماری طرف سے قبول فرما بے شک تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے اے خدا ہمیں اور ہماری اولاد کو اپنا فرما بردار یعنی مسلمان بنا ہمیں سیدھا راستہ دخواہ اور ہم پر رحم کر بے شک تو ہی رحم کرنے والا مہربان اے خدا ان کی طرف اپنا پیغمبر بیج جو ان پر تیری آیتیں پڑے تیرا پیغام دے اور انہیں کتاب اور ہدایت دے اور انہیں پاک کر لے بے شک تو پاک اور جاننے والا ہے مکہ کی حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ نے مکہ ہی میں سکونت اختیار کی اور ان کی نسل بڑھتی گئی اور وہ کئی قبیلوں میں منقسم ہو گئی انہی میں ایک قبیلہ قریشتہ جس میں اسماعیلی عرب رہتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی قبیلے میں پیدا ہوئے انہوں نے ہی مکہ کو عباد کیا جو کہ اسلام کا مرکز بن اب ہم بات کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے حضرت عساق کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے حضرت اسماعیل اور حضرت عساق حضرت عساق ان کی پہلی بیوی حضرت سارا کے بطن سے پیدا ہوئے جب ابراہیم علیہ السلام اپنے کلوتے بیٹے کی قربانی دینے پر رضا مند ہو گئے اور وہ اس آزمائش کی گڑی میں کھرے اترے تو انہیں ایک اور فرزند کی خوشخبری ملی اور ہم نے انہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دی جو کہ نکوکاروں میں ہوگا اور پیغمبر ہوگا حضرت ابراہیم ایک سو سال کی عمر کو پہنچ چکے تھے اور حضرت سارا تقریبا نوے برس کی تھی اور وہ اس عمر میں بھی کوئی خوشخبری ملنے کی تمام عمیدیں کھو چکی تھی تو اللہ نے ایک فرشتہ بیجا ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور انہوں نے اس فرشتے نے اکلمان بیٹے کی خوشخبری دی ان کی بیوی ہنسی اور یقین نہ کیا وہ سمجھی کہ ان کی عمر گزر چکی ہے اب اولاد کا ہونا نمکن ہے قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اس خبر پر حضرت ابراہیم اور ان کی بیوی کا رد عمل کیا تھا اور ان کی بیوی ان کے پاس کھڑی ہنس پڑی جب ہم نے اسحاق اور اس کے بعد یعقوب کی خبر سنائی وہ بولی کہ اب میں بچہ جنوں گی میں بوڑی ہو چکی ہوں اور میرا خامد بھی بوڑا ہے یہ عجیب بات ہے ابراہیم علیہ السلام بولے اللہ کے فیصلے پر حیران نہ ہو اللہ تم پر رحم کرے اور انعامات کرے اے گھر والو دیکھو اللہ کتنا مہربان حکمت والا ہے حضرت اسحاق اللہ کی رضا سے پیدا ہوئے وہ اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے اور ان کی اولاد میں سے بہت سے نیک لوگ پیدا ہوئے وہ اچھے کام کرتے اور اللہ کی بندگی کا حکم دیتے اور دلی طور پر بھی وہ بہت سخی تھے چالیس سال کی عمر میں اسحاق علیہ السلام نے ربکہ سے شادی کی ان کی بیوی نے عیساء اور یقوب کو جنم دیا بڑے ہونے پر اسحاق علیہ السلام کی بنائی چلے گی اور وہ ایک سو اسی سال کی عمر میں حیبرون میں ہی انتقال کر گئے انہیں ان کے ماں باپ کے پہلوں میں دفن کیا گیا اب ہم بات کریں گے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یقوب کی جو کہ ایک برگزیدہ پیغمبر ہیں اور ان کا نام اسرائیل بھی تھا جس کے ان کی قوم بنی اسرائیل چلی اور اس کے بارے میں قرآن میں بہت بڑا پورشن ہے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دو برگزیدہ پیغمبروں کی خوشکبری دی ایک اسحاق اور دوسرے یقوب علیہ السلام قرآن کہتا ہے ہم نے اسے یعنی ابراہیم کو اسحاق اور یقوب دیئے اور دونوں کو پیغمبر بنایا اور دونوں پر اپنا رحم کیا اور بلند مقام عطا کیا یقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے تھے جو کہ ربیکہ کے بطن سے پیدا ہوئے وہ فلسطین میں پیدا ہوئے انہوں نے اپنی زندگی اپنے باپ اور دادا کے نقشے قدم پر گزاری انہیں اللہ کی وعدنیت پر مکمل ایمان تھا انہوں نے اپنے ساتھیوں سے نیک کام کرنے کو کہا اور برائیوں سے بچنے کی ہدایت کی انہیں عبادت کرنے اور ذکات دینے کا حکم ہوا وہ بہت اقل و دانش والے تھے اللہ نے ان پر اور ان کے خاندان والوں پر خاص رحمت کی قرآن نے کہا قرآن کہتا ہے اور ہم نے انہیں اسحاق کی خبر دی جو کہ نیکوکار اور پیغمبر تھے وہ اور اس پر خاص رحمت کی اسحاق پر اور اس کی اولاد پر اور جو نیک کام کرے ان پر اور جو غلط کام کرے وہ خود ذمہ دار ہے ساٹھ سال کی عمر میں اسحاق علیہ السلام کو دو جڑوہ بیٹوں سے نواز آ گیا جن کے نام پر جن کے نام یعقوب اور اسوہ رکھا گیا اسوہ ایک مہر شکاری تھے جو کہ بڑے ماں باپ کو خوراک مہیا کر دے جبکہ یعقوب علیہ السلام کو پیغمبر چنا گیا بنی اسرائیل کا ایسا کہا جاتا ہے کہ ان کے چچا لبان نے انہیں سات سال تک اپنی تحویل میں رکھا اس وعدے پر کہ وہ ان کی شادی ریچل سے کروائیں گے اس سرسہ کے بعد یہ شادی دھوم دام سے کر دی گئی اس کے بعد انہوں نے تین مزید عورتوں سے رشتہ ازواج قائم کیا یعقوب علیہ السلام کی چار بیویاں اور بارہ بیٹے تھے جو کے بعد نے بارہ قبیلوں کے سردار بنے ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام اور بنی امین علیہ السلام ریچل کے بطن سے پیدا ہوئے یعقوب علیہ السلام کو ان سے خصوصی لگاؤ تھا چونکہ یعقوب علیہ السلام کی دوسری علاہ حضرت یوسف سے حسد کرتی تھی اس لئے انہوں نے ایک منصوبہ تیار کیا کہ یوسف کو باپ سے علیہ دا کر دیا جائے وہ بیڑے چرانے کا جھوٹا بانہ بنا کر انہیں باہر لے گئے اور ایک خوشکوئے میں پھانک دیا اور پھر مگرمچ کے آنسو بھاتے گھر لوٹا ہے اور کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا یعقوب علیہ السلام کا اپنے بیٹوں پر شک ہوا انہوں نے سبر سے یہ صدمہ برداشت کیا جو کہ بڑاپے میں انہیں اچانک ملا تھا وہ دن رات اس قدر روئے کہ ان کی بنائی چلی گئی بہت ارسا گدر جانے کے بعد انہیں علم ہوا کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں اور وہ مصر کے خزانے کے بکھوالے ہیں یعقوب علیہ السلام نے اپنے سارے خاندان سمیت مصر کی راہ لی وہاں انہیں اپنے بیٹے کی طرف سے شاندار استقبال ملا اور وہ مصر ہی میں مقیم رہے اور ایک سو چالیس سال کی عمر میں وفات پائی انہیں ان کی وسیحت کے مطابق حیبرون میں دفن کیا گیا جب ابراہیم علیہ السلام بستر پر تھے تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کچھ بات چیت کی جو قرآن کی الفاظ میں یہ ہے جب ابراہیم نے اپنے بیٹوں سے کہا اور پوتے یعقوب سے بھی کہا اے میرے بیٹوں دیکھو اللہ نے تمہارے لیے سچا دین چنا ہے تو تم بے ایمان کی حالت میں نہ مرنا تو تم کیا وہاں موجود تھے جب یعقوب کی موت آئی وہ بولے کہ تم میرے بعد کس کی بندگی کرو گے وہ بولے ہم تمہارے رب کی بندگی کریں گے جو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کا رب ہے جو ایک وحد رب ہے اور اسی کے آگے ہم جھکتے ہیں اب ہم بات کریں گے یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب کے بارہ بیٹے تھے ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں ہم اگلے لیکچر میں یعقوب علیہ السلام کی بات کریں گے دیکھتے رہیے میرا چینل